بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیں گے اور رمضان میں جو عبادات کی ہیں ہم نے اس کا انام جو ہے اللہ تعالیٰ عید کی صورت میں دیتا ہے ہمیں اپنے کشمیری اور فلسطینی بہنبائیوں کو بالکل نہیں بھولنا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ان کو یاد رکھیں جس طرح ہم نے رمضان میں ان کو دعاوں میں یاد رکھا یہ شاید ایک منیموم ایفٹ ہے جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے کہیں نہ کہیں یہ ریلائزیشن کرنی ہے اپنی سوسائیٹی کے اندر کہ ہم نے ان کو یہ میسیج دینا ہے کہ آپ اکیل نہیں ہے اب تنہا نہیں ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ عیض امت کوشش کریں گے کہ ہم جو بھی جس کپیسٹی میں بھی ان کو اپنے ساتھ ان کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں اور ان کی ازادی کے لیے ہمیں جد و جائز جاری رکھنی ہے اور یہ آج کا میرا خیلہ پیغام سب تک جانا چاہیے آج کی بات کریں عید کا سپیشل شو ہے اور آج کے جو گیسٹ ہیں وہ بہت سپیشل ہیں ہماری میری تو بڑی خواہش تھی بڑے ٹائم سے کہ ان کے ساتھ شو کیا جائے اور عید کے موقع پہ سنو نیوز نے ان سے ریکویسٹ کی اور یہ ہماری ریکویسٹ پہ آئے ہیں ان کی ناظرین بات کریں تو پاکستانی کرکٹ جو ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے بڑی سپورٹ ہے اور پوری نیشن کو یہ جنائٹ کرتی ہے اور کرکٹر سے بڑی میرا ماننا یہ ہے کوئی سلیبرٹی نہیں ہوتا سب سے زبزادہ فیم ان کو ملتا ہے اگر ان کی بات کریں تو پاکستانی کرکٹ میں بڑے اوپنر آئے ہم اس کی لیگیسی کی بات کرتے ہیں آپ تو سعید انور آمر سوحیل کی ہم ضرور نام لیتے ہیں اور لیفٹ ہینڈر تو ویسے ہی دکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں دوزار سولہ میں ٹیم کو جوائن کیا سترہ میں ان کا ڈیبیو ہوتا ہے پاکستانی اگر اوپننگ کی بات کی جائے تو سب سے ہائیس جو رن سکور کیا اوپننگ پیر نے اس کا بھی یہ پارٹ ہے پاکستانی سیکنڈ اوپنر ہیں جنہوں نے اوڈی آئے کی ہسٹری میں پہلے ڈیبیو میچ کے اندر ہی سینچری بنائی اور اس کے علاوہ بے تحاشہ ریک اور ان کے نام ہے میں بات کر رہا ہوں سپرسٹار امام الحق السلام علیکم امام بھائی بہت شکریہ عید مبارک سب سے پہلے سر و علیکم السلام بہت شکریہ آپ کا آنے کا سر بہت شکریہ آپ کا بھول آنے کا آپ کو بھی عید مبارک اللہ کرے آپ کے روزے اور جو جو آپ کی عبادت ہیں وہ اللہ کرے قبول کرے اور آپ کی اور آپ کی فیملی کے لیے آسانی جزا کے لگ ہے امام بھائی ایک تو عید کا جس طرح میں نے کہا کہ بہت ایک پریشیس مومن ہے پورے مسلمان ملزمانوں کے لیے آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس عید میں کئی نہ کئی ہمیں جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ فلسطین کو لے کے نا ہم تمام کئی نہ کئی ٹچی ہیں خوڑے سے افسرٹ ہیں آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے بہت اچھا عید کا دن ہے تو وہ انسان چاہتا ہے کہ ہر چیز خوشی خوشی ہو لیکن اگر آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے تو میرے خیال سے زیادتی کریں گے کہ جو پچھلے چھ سات مہینے سے میرے خیال سے جو وہاں پر چل رہا ہے تو کافی ڈسٹربنگ ہے ہم سب کے لیے ڈسٹربنگ ہے اور سب سے جو عجیب سی ویرڈ چیز ہے کہ ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ہم یہ چیزیں ضرور کر سکتے ہیں کہ جو جو چیزیں جو وہاں سے ملتی ہیں ج جس کو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے اور میرے خیال سے ان کے لیے بہت دعائیں کرنے چاہیے ہم خاص طور پر جب ابھی ہم ابھی عمرہ سے میں ابھی جب گیا تھا تو اس میں جو ہمارے گروپ کے لیڈر تھے انہوں نے خاص طور پر سب سے زیادہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ جتنے بھی آپ کے فلسطینی اور پیلسٹرم جتنے بھائی ہیں ان کے لیے خاص طور پر نام لے کی ان کے لیے دعا کرے تو ہم نے بھی بہت دعائیں کی اور میرے خیال سے جتن بھی لوگ سن رہے ہیں تو ہر خوشی میں جب بھی آپ ان لوگوں کا ضرور خیال رکھیں تو میرے خیال سے یہ ہم سب پاکستانی لوگوں کا ایزا مسلم میرے خیال سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو خاص طور پر ان موقعوں پر ضرور یاد رکھیں بلکل اور میرا خیال ہے یہ سب سے minimum effort ہے جو ہم کر سکتے ہیں اور اس لیے کرنے کو تو بہت کچھ ہے ہی اور not only for individual level state level پہ بھی کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ تو at least message دیں کہ وہ بچارے جو ہیں اکیلے نہیں ہیں اچھا امام بھئی عید کے والے سے تھوڑا سا مزید بات کریں گے بچپن کی عید ہوتی ہے اب یہ ایک ڈیفرنٹ فیز آگیا ہے اور اب تو ماشاءاللہ میریڈ بھی ہیں اس پہ ہم separate بات کرتے ہیں کیا ڈیفرنس لگتا ہے بچپن کی عید میں اور ابھی کی عید میں بچپن کی عید کو آپ match ہی نہیں کر سکتے وہ ایک الگ جو excitement ہوتی ہے وہ آخری عشرے سے ہی last 10 days سے ہی شروع ہو جاتی ہے تو وہ والی عید کیونکہ ہم پہلے جو تھے ہم لوگ آپ کو پتہ ہے ملتان میں رہتے تھے تو ہماری joint family تھی تو joint family میں عید کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے کہ جب سارے cousins ہوتے ہیں تو وہ تو رات کو نیند ہی نہیں آنا کیونکہ صبح عید کی نماز ہے اور عید کی نماز سے لے کے رات تک وہ عید کے تین دن وہ ایک تو پتہ بھی نہیں چلتے تھے جب ویسے بھی خوشی کا موقع ہوتے تو دن جلدی جلدی گزر جاتے ہیں تو وہ عید کی وہ والی چیزیں تو آپ میچ نہیں کر سکتے لیکن اب یہ ہے کہ اب بلکل اس کا بھی ایک الگ ڈیفرنٹ ہے اب تھوڑی responsibility ہوگی ہے اور جسے بھی آپ نے کہا شادی ہوگی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے میری تو پہلی عید ہے شادی کے بعد تو وہ ایک الگ فیز ہے یہ ایک الگ فیز ہے دونوں کا میں بالکل comparison نہیں کر سکتا لیکن میں نے دونوں عید کو میرے خال سے ٹھیک ٹھیک enjoy کی ہیں میں نے ہم نے آپ کو عید والے دن بھاوی سے دور بلالی ہے ملے کے لیے تو انہوں نے مائنڈ تو نہیں کیا اس چیزیں نہیں ابھی تو واپس جاؤں گا تو بتا چلے گا لیکن ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ مائنڈ کیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ میرے لیے بھی ایک نئی چیز ہے تو میں بھی ایکسائٹی ہوں اس چیز میں کہ شادی کے بعد ایک لائف بلکل ڈفرنٹ ہوتی ہے تو وہ عید کافی ہوتی ہے سپیشلی میرے لیے اس لیے کیونکہ شیز نوٹ فرم پاکستان وہ پاکستان کی نہیں ہیں نوروی کی ہیں تو یہ میرے لیے بھی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں کچھ سیکھنی پڑتی ہیں کچھ سکھانی پڑتی ہیں تورس اسرال کے کئی فائدے بھی ہیں نکسانات بھی ہیں اچھا امام بھئی اگر ہم بات کریں تو آپ کریکٹرز کی لائف تھوڑی سی ڈفرنٹ ہوتی ہے اور آپ کی ایدیں اکثر ٹیم کے ساتھ اور پلیئر کے ساتھ گزرتی ہیں وہ بھی شیئر کریں جب آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں پی سی بی کی طرف سے ہمیں ویڈیوز یا فوٹجز آتے ہیں آپ اید کی نماز صدا کرتے ہیں وہ پھر باقی دن میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں موشلی کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا اید کا دن ہوتا ہے وہ فری ڈے ہوتا ہے تو اس میں خاص طور پر پچھلے تین سے چار سالوں میں ہماری تقریباً ایدیں بہت زیادہ باہر گزری ہیں کوویٹ کے دنوں میں اور اس سے پہلے کافی لمبے ٹورز تھے تو مجھے یاد ہے چار پانچ ایدیں ہم نے تو اس میں ہمارے موشلی جو مینجر تھے وہ منصور رانہ تھے تو ان کا بہت شکریہ ہے انہوں نے ہمیشہ ہمارا بڑا خیال رکھا اس چیز میں ہے کہ لڑکے فیل نہ کریں خاص طور پر کوویٹ کے دنوں میں کہ جب ہم بالکل کمروں میں بند ہوتے تھے تو ہم صرف آپس میں ہی مل سکتے تھے تو انہوں نے دوران ہمارا بہت خیال رکھا ہے کہ مزے مزے کہ اس دن کھانے کیونکہ باہر سے کھانا لاؤ نہیں ہوتا تھا صرف وہ ہی تو وہ صرف اس دن ایک سپیشل ریکویسٹ کر کے کہیں پاکستانی شیف ہے تو وہاں سے ہمارے لئے چیزیں بنوا دے تھے اور اس کے بعد وہ ایک سیم کلر کرتے تھے کہ بھئی آپ سب شلوار کمیز کا ایک سیم کلر پڑھو ہوتا نہیں تھا ایسا لیکن وہ پوری کوشش کرتے تھے بیسے آج تو ہم نے بھی سیم بائی چانس ہی ہو گیا یہ تو بائی چانس ہو گیا لیکن وہ کہتے تھے لیکن تب بھی جو ہے نہیں ہوتا تھا لیکن یہ تھا کہ ان کا بہت شکریہ تھا اس میں اور ہمارا یہ یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح نماز آپ کے لئے جو ہے آپ نے عید کی نماز پڑھ کے پھر ہم سب ناشتہ اکھٹے کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کوشش کرتے تھے کہ یار تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کیونکہ اس سے ایک دن پہلے پریکٹس کی ہوتے اور اس کے بعد پھر شام میں ہمارا ٹیم ڈینر ہوتا تھا تو اس ٹیم ڈینر میں وہ چھ سات بجے جو شروع ہوتا تھا وہ پھر دس بجے تک جاتا تھا اس میں ہم انجوئے کرتے تھے آپس میں بیٹھ کے اگر کسی نے گیمز کھیل نہیں ہے تو وہ گیمز کھیلتا تھا لیکن سب مل بیٹھ کے بیٹھتے تھے اور انجوئے کرتے تھے یہ ہمارا موسٹلی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک ہی دن ہوتا ہے اگلے دل تو آپ کو دوبارہ پریکٹس پہ اور جب آپ کو زیادہ باہر جانے کی پرمیشن نہ ہو تو وہ اپنے ہوتل کے اندر ہی کچھ ایسا ایٹموسفیر کرنا ہے جس سے آپ ہم تو اکثر ویڈیوز بھی دیکھتے تھے کہ آپ روم کے اندر بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ بڑا اور میرا خیال ہے یہ جو ایک بنچ ہوتا ہے ٹیم کا پنرہ سونہ لڑکوں کا ان کا فیملی کی طرح ہوتا ہے اور آپ تین تین چار چار منتھ کٹھے رہتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر کٹھے ہوتے تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا سپیشل بانڈ اور ابھی جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بتایا بھی اور ہم نے دیکھا بھی عمرہ بھی ادا کیا ایک تو اس بھی بہت مبارک ہو خیر ہوں اور یہ یونٹی آپ سب کی کٹھے جانا اور یہ میرا بڑا خوبصورت دکھنے کو لگتا ہے اچھا امام بھئی میرا معنی یہ ہے کہ کریکٹر جو ہیں اور جس طرح ہم نے بات کی شروع میں بھی ایک ایسی سپورٹ ہے جس اس کو پورا پاکستان نیشن کو یونٹ کرتی ہے اور ایک پلئیر بھی پروائیڈ کرتی ہے جب کوئی اور انٹرٹینمنٹ نہیں ہے انفرچنیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں تمام سپورٹس جو ہیں وہ انفرچنیٹلی فلیٹ ہوگئے ہیں ہاکی دیکھی سپورچ دیکھی ہم نے اب صرف یہ کریکٹ ہے اب اس کریکٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو میرا معنی یہ ہے کہ آپ چوبیس پچیس کروڑ کی عوام میں سے اگر تیرہ چودہ لڑکے آگے ٹیم کو ڈرینٹ کرتے ہیں ایک تو تھوڑا اپنا ارلی ڈیس کا بھی بتائیے انزی بھائی آپ کے اچھا اور ان کا احساس لیگیسی تو تھی بتائیے اور کس طرح ٹیم میں نام آیا اور جب نام آیا تو وہ کس طرح کی مومٹ تھی دیکھیں پہلے تو جب آپ نے یہ بات سارٹ کینا تو مجھے بڑا بہت برا لگتا ہے کہ کرکٹ کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں رہا انفورچنیٹلی میرے خیال سے ہمیں جتنا ہو سکتا ہمیں پوری کوشش کرنے چاہیے کہ باقی سپورٹ بھی جو ہے at least کرکٹ کے قریب قریب کرکٹ تک نہ آگے نہ جا سکیں لیکن کرکٹ کے قریب قریب آجائیں تو میرے خیال سے بہت اچھا ہوگا ہم آگے والے جو بچے ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو کرکٹ کا شوق ہو کسی کو بیڈمنٹن کا ہے میں خود مجھے بیڈمنٹن کا بڑا شوق ہے لیکن جب فیسیلٹیز نہیں ملتی تو انسان آبویسٹی ذرا ڈیس ہارڈ ہو کے آگے نہیں جاتا اور جہاں تک رہی دوسری بات کہ دیکھیں بالکل کرکٹ جیسے آپ نے کہا کہ I guess I was very lucky کہ میں اس خاندان میں بیاد ہوگا کہ جہاں پر کتنا لیجنڈ پاکستان کے لئے کھیل چکے تھے تو اس کا پریشر تو تھا ہی لیکن میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں ایسا اچھ بتاؤں کہ میں پاکستان کے لئے بھی کھیل چکے امی ہے وہ بہت سٹکت تھی سٹیڈیز میں تو ہم ملتان سے جو لہور شفٹ ہوئے تھے it was not about cricket it was about only studies توڑا اپنے ایجوکیشن کے والے سبھی بتائیے I've done o levels میں نے o levels کیا لیکن اس کے بعد آگے کچھ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ Because you're one of among those cricketers جو اچھا بات کرتے ہیں جن کا accent اچھا ہے صحیح ان کی غلطی نہیں ہے unfortunately کیا ہوتا ہے کہ humble background سے 13 14 15 14 سال کی عمر سے آپ اگر ground پھر رہے ہو تو بہت مشکل ہے میرا اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں میرے امی ابو کا کمال ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے education ہے اس کے بعد سب کچھ ہے تو وہ ایسا ہو نہیں سکا ہے تو اس کے بعد بس یہ تھا کہ جب ہم لاہور شفٹ ہوئے تو بسکلی کسی کو شاید یہ نہیں پتا کہ میرا بھائی بھی is a first class cricketer مجھے بسکلی جو شوق لگا وہ ان کو دیکھ کے شوق تھا کیونکہ وہ یوبیل سے first class cricket کھیلے میں ملتان سے کھیلے میں تو مجھے ان کو دیکھ کے شوق چڑھا تو وہ ایسے model town cricket club میں جاتے تھے تو میرے summer holidays تھی اور میں کھا کھا کے موٹا ہوتا جاتا تھا پھر پاپا نے کہا کہ اس کو بھی لے کے جاؤ تو مجھے cricket کا کوئی اتنا خاص شوق نہیں تھا بس میں اس طرح club گیا ہوں تو مجھے شوق شروع ہوا ہے بھائی کو دیکھ کے تو پھر وہ ایک ایسا شوق لگا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوا پھر میں نے under 16 کے ٹرائل دیئے تو میں select ہو گیا وہاں پہ performances ہوئی پھر اس سے پہلے under 15 کے ٹرائل تھے تو میں نہیں select ہوا تھا تو پھر اس کے بعد under 16 میں select ہوا پھر میں نے اس میں performance جو academy لگتی ہے 30-35 players کی تو اس وقت میرا اور بابر کا بھی first interaction تھا under 16 میں یہ اس ٹائم کی دوسری چل رہی ہے جب بھی جہاں بھی جاتا وہ میرا captain ہوتا ہے انڈر 16 سے لے کے میں نے آگے پوچھنا تھا لیکن آپ نے شیڑ دیا جب آپس میں دونوں ہوتے تو پھر کس کا روپ چلتا ہے کس کی بات بانی جاتے ہیں روپ تو خیر کسی کا نہیں چلتا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آکے کہ وہ بہت serious رہتا ہے اور ہاں وہ رہتا ہے لیکن اس کسی کو نہیں پتا کہ اس کا sense of humor بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ آپس میں جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بہت جیسے ہم عمرے پہ کہیں ہم نے بہت enjoy کیا اور ہماری اکسر جب ویڈیوز آتی ہیں اکسر ہم جب تو وہ بہت ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بہت جلدی گھل ملنی جاتا لوگوں سے اس کو ذرا time لگتا ہے لیکن اگر وہ میرے ساتھ ہے تو وہ بالکل different اس پہ ہم لینا بات کرتے ہیں واپس آجاتے ہیں تو یہ اس طرح ساری چیزیں شروع ہی ونڈر 16 سے لے کے آہستہ step by step پھر ونڈر 19 میں میں PIA میں شویب محمد نے مجھے select کیا تھا فرس ٹائم مجھے یاد ہے تو اس وقت سے کھیلا تو میں نے top کیا تھا batsman میں سیون ایٹی رنز کیے تھے پی آئی اے سے تو میرا نام نہیں آیا تھا مجھے یاد ہے انڈر 19 کیا ٹور تھا ساؤت آفریکا بابر کیپٹن تھا تو سب ہی ازر ہمارے کوچ تھے تو ریزرو میں نام آیا تھا تو اس طرح ایک جرنی سٹارٹ ہوئی step by step کھیلتا رہا تو الحمدللہ دو ورل کپ کھیل لیا انڈر 19 کے دوسرے میں تو خیر بہت اچھے میں بیسٹ batsman ہوا تھا پھر جب فرس کلاس میں آیا تو struggle کیا کافی میں پہلے پی آئی اے سے تھا تو پی آئی اے سے چانس نہیں ملا دو سال تو انہوں نے بہت ہائی ریٹ کرتے مجھے اسی وقت کہتے تھے حالانکہ میرے سے performance نہیں ہوتی تھی لیکن کہتے تھے کہ آپ دیکھنا ضرور آپ پاکستان کھیلو گے آپ میں وہ attitude ہے اور یہ وہ تو انہوں نے مجھے انہوں نے میرے ساتھ open کی تو ان سے میں نے بہت سیکھا opening attitude ان کا بہت ذرا aggressive تھا اور وہ جس طرح ballers سے بات کرتے تھے اور وہ مجھے بہت اچھا inspiring لگتا تھا تو یہ ساری چیزیں وہاں سے سٹارٹ ہوئی اس کے بعد کی جو سٹوری ہے وہ میرے خیال سے سب پاکستان نے بھی دیکھی اور میں نے بھی دیکھی ہے ہم آیا سٹیز کے لیے اور آپ کو وہ مومنٹ کس طرح اگر آپ شیئر کرنا چاہے وہ ایسی تھا ہم پاکستان اے کے لیے کہیں سے آئے تھے پاکستان اے کا ٹور تھا تو میں نے دو سو کیے تھے اس کے بعد میرا انکل ٹویسٹ ہو گیا فوٹبال کھیلتے ہیں تو میں تین مہینیاں بالکل کرکٹ سے off رہا اس کے بعد یہ لوگ چیمپینس ٹروفی جیت کی آئے تھے تو میں ان تیس پلیروں میں تھا لیکن یہ جب چیمپینس ٹروفی سے جب واپس آئے اس وقت ماشاءاللہ تو اس وقت میرا ادھر پرفارمنسز بہت اچھی جل رہی تھی تو ان کا کیمپ لگاوا تھا تو مجھے یاد ہے میں مشین پہ بیٹنگ کر رہا تھا تو میں نے گرانڈ فلاور سے بہت پریکٹس کیا بہت پریکٹس کیا اس نے مجھے بہت بہت ہارڈ ورکنگ آئی ہاتھ اس نے مجھے بہت پریکٹس کرائی تو اس نے پہلی دفعہ مکی کو بولا تھا کہ آپ اس لڑکے کو دیکھو تو میں نے اسی بائی چانس یہ تھا کہ ادھر کیمپ لگا تھا تو اگلے دن میں نے اس کیمپ میں سوک کیا تھا تو وہ مکی نے میری بیٹنگ دیکھی رہی تو مکی مجھے یاد ہے میرے پاس میں بیٹنگ کر رہا تھا انڈور میں تو وہ وہاں سے چل کے آیا تھا تو اس نے مجھے کہ مجھے آج تک بات یہ کہ ہماری نظریں آپ پہ ہیں چھیک ہے تو آپ ایسی محنت کرتے رہو تو you will soon آپ ٹیم میں نہیں آئے تھے تو میں پریکٹس کیونکہ میرا کافی دوستی تھی گرانڈ فلاہر سے اور مکی آرثر کے پاس جانا ہوتا تھا تو میں نے ان کی پریکٹس دیکھتا تھا پلیئرز کا ہمارا شروع سے آپ لوگوں کو دیکھتے تھے ہم تو میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستانی بیسٹ پلیئر کون ہے اب بابر بھی آن اور آف کھیلا تھا سٹارٹنگ کیریئر تھا اس کا اس نے کہا مکی آرثر اور گرانڈ فلاہر نے کہ بابر آزم اور سمی اسلام اور تیسرا آپ نا ادھر سائیڈ پر بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ تیسرا لڑکا یہ ہے جو ان کے بعد پاکستان کھیلے گا اور یہ لمبا کھیلے گا تو میں اس کو انڈورز کرتا ہوں کہ کوچھ چیز کی نظر آپ پر باقی دیں مجھے گرانڈ نے بہت پریکٹس کر رہا ہے میری آج تک اس ریلیشن کو اتنا ٹائم ہو گئے کہ آج تک وہ ادھر کاؤنٹی میں کوچ ہے ہیڈ کوچ ہے میری آج تک اس سے بات ہوتی ہے اس طرح وہ مجھے جب پہلی دفعہ کہا اس نے تو میں نے کہا کہ مجھے تھا کہ میں آ سکتا ہوں کیونکہ میری پرفارمنسز تھی لیکن مجھے فورا نہیں پتا کہ اگلی سیریز میں ہی کیونکہ سری لنکا کی چیمپئنز ٹروفی کے جب آپ چیمپئنز ٹروفی کھیلتے تو آپ بسیکلی سیم ٹی جاتے ہیں مگر اس وقت تھا کہ اجو بھائی کا جو تھا نی کا پرابلم شاہ رہا تھا تو اس طرح مجھے چانس ملا اور میں نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ مجھے پہلی سیریز میں ہی چانس ملے گا کیونکہ احمد بھائی اور ان کے وہ ریگولر اوپنر تھے فخر ابھی چیمپئنز ٹروفی سے تو وہ دو سے تین میچز میں احمد سے پرفارمنسز نہیں ہوئی تو مجھے یاد ہے میں رات میں سو رہا تھا مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا مجھے صبح آٹھ نو بجے مکی کا میسیج آتا ہے کہ You were playing اس کے بعد کی سٹوری مجھے خود بھی پتا ہے کیونکہ میں اتنا اس کے بعد جو ہوا نیچرل ہوا وہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ بہت ہی مشکل چیزیں تھی اور بہت میرے لئے عجیب و غریب تھا کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں ایک دن ڈھ گھنٹہ شاور کے ادھے دکھا رہا کہ یار اب کیا ہوگا کیسے ہوگا میرا خیالہ جو آپ بچپن سے ڈریم کر رہے ہوتے ہیں جو آپ اپنے لیجرز کو بڑوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو موقع ملتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے کا درسنگ روم شیئر کرنے کا جس سے بڑی کوئی پراؤڈ مومر آپ کے لئے فیملی کے لئے ہو نہیں سکتی اچھا کرکٹ پر دوبارہ آتے ہیں اس سے پہلے میں جانا چاہوں گا عید کے موقع پر سپیشل کیا کھانے میں کیا پساندہ ہے عید کے موقع پر کھانا کا زیادہ میں ہوں گا میں ڈیزرٹ پر کہتا ہوں کہ نائی جب تو وہ اور لمبی کانی ہو جاتی ہے کوشش تو سر پوری ہوتی ہے کہ سر کیوں نہیں کوئی ویسے ہی ہمارے ہر دو تین مہینے بعد سکن فولز اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک آٹھ دن بعد ایک ہمارا چیٹ میل ہوتا ہے تو میں آٹھ دن کے بعد ساتھ دن کے بعد پورا ایک میل لے لیتا ہوں کہ اس کے بعد اس کے علاوہ کوشش کرتے ہیں کہ نائی کھائیں تو وہ پھر ورنہ ٹرینر بھی پکڑ لیتا ہے فوراں عید کا سپیشل شو جاری ہے جی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں معمول لکھ ہمارے ساتھ ہیں stay with us ویلکم بیک ان سپورٹس آن اور ہم عید کے موقع پر معمول لکھ سے مزید ڈسکیشن کرتے ہیں اچھا اب بھی کیریئر کی اگر بات کریں گے اور آپ کا کیریئر جو ڈیبیور دوزہ سترہ میں ہوا میرا ماننا یہ کہ پلیئر تو کئی ہوتے ہیں ٹیلنٹ بھی کئی پلیئر میں ہوتا ہے کئیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جو لمبا کھیلتے ہیں وہ مانٹری بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں وہ چاہے بیٹر ہے یا بولر ہے آپ کی جو مانٹر تفنس کی اگر میں بات کروں جتنا میرا خیالہ پریشر آپ نے بیر کیا شاید ہی پاکستانی کسی کرکٹر کو دیکھ اس کی دو ریزن تھی ایک تو انزی بھائی ریزن بنے کہ وہ چیف سلیکٹر تھے اور اس کا پریشر آپ پہ آتا تھا ہم نے شروع میں یہ بھی دیکھا کہ گراؤنڈ میں واضح بھی لگی بڑی زیادہ دوسرا پریشر آپ کے اوپر بابر کا آیا وہ اب آپ کی گلتی تو نہیں تھی کہ وہ آپ کے چچا ہے اللہ نے بنائے بابر آپ کا ویسٹ فرینڈ تھے تو یہ بھی اللہ نے بنایا تو وہ دونوں طرف سے پریشر ابھی تک آپ پہ اگر آپ نے نو ایننکس اچھی کھیلیں ایک بوری گئی تو وہ پریشر ابھی بھی آ جاتا ہے اس کو کیسے کوپ اپ کیا آپ نے اب تو خیر کافی ہر تک آپ نے سائیڈ پہ کر دی ہے بٹ سٹل کہیں ہیں کہ یہ انیشل ڈیز میں تو بہت زیادہ تھا تو اس کو کیسے آپ نے اس ٹم کیا سوچتے تھے کیا منڈورنگ کی خود کیا کسی نے سمجھایا اور اس سے نکلے باہر آپ آپ کو پتہ یہ کہ یہ سوال ایک میری لائف کا ایک سب سے نورمل اور ریپیڈبل والا کوئیشن ہے بٹ میں نے ہمیشہ اس کوئیشن کا جواب یہی دیا کہ سچ پتہ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے کیسے کوپ اپ کیا چیزیں میرے لئے بہت مشکل تھی اور وہ تو میں کیسے نکلا مجھے نہیں پتا تو اسی لئے جب آج آزم یا خوشدل کو جب یہ آواز نکلتی ہے یا شان کو نکلتی تو مجھے بہت فیل ہوتا ہے کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میں خود نہیں نکلا یا کہ میں آپ کو ادھر بیٹھ کے کہوں کہ ارفانوی میں نے یہ یہ کیا تھا تو میں نکل گیا ایسا کچھ بھی نہیں کہ مجھے خود نہیں پتا میں کیسے نکل اللہ نے تھوڑی آسانی کر دی اور بس شاید میری قسمت میں ایسا لکھا ہونا تھا ہاں جی سب سے بڑی میٹر یہ کرتا ہے لیکن میں مینٹلی بہت 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 تنگ وہ تھا کیونکہ آپ پفارمنس کرتے بھی تھے تو آپ کو اندر لگتا تھا کہ ابھی اگلے میچ میں نہیں ہوگا تو پیرا جائے یہ چیز کا سب سے امپورٹنٹ جو میرے لئے تھا آپ کی کمپنی آپ کی کمپنی کیا ہے آپ کیا سوچتے ہو جو مجھے تھوڑا بہت لگا میرے آج مجھے کھیلتے ہوئے سات اٹھ سال ہو گئے میرے کوئی دوست نہیں ہے تو مجھے اس کا بھی بہت فائدہ ہے کہ آپ کے برے دوستوں سے اچھا ہے کہ آپ کا دوست نہ ہو تو میرے لاہور میں اگر میں رہ رہا ہوں تو میرا اتنے کوئی دوست نہیں جن سے میں ملتا ہوں سوائے ایک بابر کے ٹھیک ہے اس کے گھر آنا ہے اور اس کے گھر جانا ہے بس یہ ہی ایک روٹین ہے اس کا فائدہ مجھے اس سنس میں ہوا کہ اس میں یہ ہوا اور ایک اور دوست ہے علی ٹھیک ہے وہ میرے گھر پہ آنا جانا ہے وہ کرکٹس کا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ دو دوست ہیں کہ جن کا میرے سے تعلق ہے اور ان سے ہی میں ملتا ہوں اس کے علاوہ میرا کبھی میں نے نہ بنانے کی کوشش کی نہ میں نے بنائے باقی کولیگز ہیں میں اس لئے ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ کرکٹرز نا دیئر کولیگز کولیگز یا سا آفیس میں ہوا ہا جی وہ آپ کے فرینڈز نہیں بن سکتے انفورچنیٹلی وہ آپ کے کولیگز ہیں آپ ان کی رسپیکٹ کرو اور ان کے ساتھ اچھا ایک تعلق رکھو بابر سے ڈیفرنٹ تعلق بن گیا وہ خود ہی بن گیا کیونکہ بلکل چھوٹے سے 2008 سے ہم ساتھ کھیل گئے تو آج 24 ہے تو ایک ڈیفرنٹ ہو گیا ورنہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے یہ ساری چیزیں کیسے کوپپ کی تو وہ بس اللہ کا شکر تھا کہ انزی بھئی کا کیا رول تھا انزی بھئی کا رول یہ تھا کہ انفورچنیٹلی میں نے جب قائدے آزم ٹروفی میں اوپنرز میں ٹاپ کیا تو وہ سیلیکٹر تھے اب یہ پتہ نہیں ان کی بری قسمت تھی کہ میری بری قسمت تھی لیکن یہ جس کی بھی قسمت تھی ہم دونوں کی اس میں لکھا ہوا تھا تو جب میں نے قائدے آزم ٹروفی میں ٹاپ کیا تھا اس وقت وہ سیلیکٹر تھے تو میں کھیلا نہیں تھا میں اس وقت تو میں پاکسن اے کے لئے پہلے سیلیکٹ ہو تھا تو بیسکلی انزی بھائی سے مجھے آج تک اتنا زیادہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اٹھارہ سال کھیلے ان کو پتا ہے کہ اتنا پریشر اس پر چل رہا ہے تو انہوں نے آج تک میرے سے کبھی آکے ایکسٹر بات نہیں کی وہ محشہ کہتے تھے کہ انجوئے کرو اس گیم کو انجوئے کرو آپ خود سیکھو گے اگر کبھی کوئی بہت زیادہ لگتا تھا کہ میں کرکٹ فیلڈ میں اگر بلندر کر رہا ہوں کچھ ایسی چیز کرتی ہے تو وہ آکے کہتے تھے کہ کوشش کیا کرو یہ نہ کیا کرو ورنہ آج تک انہوں نے مجھے کبھی اتنا کچھ کرکٹ کے بارے میں اتنا بولا نہیں انٹینلس میں خود نہ جاؤں کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ خود سیکھے تو زیادہ بہتر ہے اور زیادہ میرے نام کا اتنا بڑا نام آپ کے پیچھے لگاوا ہونا تو وہ آپ پرسی بھی ریجت ہمیشہ بتاتے ہیں کہ میں نے کبھی جب وہ سیلیکٹر بھی تھے انہوں نے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ کسی پلئئر کے پاس گئے ہوں وہ بہت سارے ٹورز پہ آتے تھے جب وہ تھے ساؤت آفریقہ میں آئے ورلڈ کپ میں انگلینڈ میں آئے زمبابی بہت سارے ٹورز پہ یہ تو چیئرمین کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ وہ جا کے لیکچر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے تھے اور مجھے اکثر جب بھی آتے تھے وہ امپائر ایسے کھڑے ہو جاتے تھے بس اور کبھی بھی آج تک میں نے نہیں دیکھا وہ ہاں انجوائے بہت کرتے تھے شویب بھئی کے شویب ملک جب تھے اس وقت شویب ملک کے ساتھ اس وقت وہ پرانے تھے جب شویب بھئی ٹیم میں تھے تو ان کے ساتھ انجوائے کرتے تھے آزر محمود ہمارے بالنگ کوچ تھے اس وقت تو ان کے ساتھ ہستے رہتے تھے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ اتنا کسی پلئئر کو انہ نے بولا ایسے یہ اکثر میری پلئئر سے بات ہوتی ہے وہ کہتے جی ہماری جو ٹیم کی جو محفل کی جانا میں معمول حق ہے یہ کہ بات سچ ہے کہ کوئی بھی میٹنگ یا get together complete نہیں ہوتا جب تک آپ نہ ہو ہاں جی اب تو ذرا میں بھی تھوڑا serious ہو گیا ہوں شادی کے بعد نہیں شادی سے پہلے ہی تھوڑا سا میرے خیال سے تھوڑا سا میں نے بھی کام کرتے ہیں لیکن ہاں یہ 6-8 مہینے پہلے یہ ساری چیزیں ایسی تھی کہ کیونکہ شروع سے شرارتی تھا تو ابھی بھی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ بابر بھی کہتے ہیں سینر پلئر ہو گئے تھوڑا سا دیکھو کیونکہ آپ ادھر دیکھو اور ادھر دیکھو تو سارے چھوٹے ہی نظر آتے ہیں کوئی اب ادھر دیکھو تو سعود شکیل بیٹھا ہے ادھر دیکھو عبداللہ ہے آغا ہے تو وہ سارے یہ نئے لڑکے ہیں تو وہ پھر ایک نا چاہتے ہوئے بھی تھوڑی آپ کی پرسنیلٹی کو ذرا تھوڑا سا نا وہ کرنا پڑتا ہے جب میں شرارتی تھا اس وقت آمیر بھائی اماد وسیم وہاب ریاض شویب ملک ہاری سویل تو ان میں میں چھوٹا تھا یہ سارے آپ کا نام دیتے ہیں ان سب کا میں بیسیکلی لڑلا بہت تھا یہ مجھے کوئی کچھ کہتے نہیں تھے میں اور بابر تھے بابر تھوڑا سیریس رہتا تھا لیکن میں جہاں بھی جاتا تھا میں بہت شرارتے کرتا تھا تو وہ یہ تھا کہ انجوئے کرنا ابھی بھی آج تک یہ ہے کہ میری شادی بھی ہوگی ہے مسٹیلیا گئے بیٹھتے سارے میری کمرے میں میری رپورٹ بلکل ٹھیک ٹھیک کھانا میرے کمرے میں مجھے شوق ہے کہ میری کمرے میں بیٹھے ہیں سیفی بھائی سے بہت پیارا تعلق ہے سیفی بھائی نے ہمیشہ بہت خیال رکھا ہے چاہے وہ کیپٹن میں ہوں وہ ہمیشہ آپ کو بڑا پریس کرتے ہیں جب وہ کیپٹن تھے تو آپ دیکھیں ان کے جو سات والے پلیئرز تھے کہ سات آٹھ وہ ابھی تک ہم کھیل رہے ہیں اس کا بہت ایلیمنٹ ہے کہ اس کا اور انزی چاچوگا اور مکی یہ تینوں کا جو ٹرائو تھا انہوں نے بہت سپورٹ کیا ان پلیئرز کو کہ ابھی تک ہمیں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا سیفی بھائی جو ڈانٹتے تھے وہ صرف فیلڈنگ پہ ڈانٹتے تھے اور وہ بھی ادھر گراؤنڈ میں یہ اکثر میں بہت کم لوگ ان کو پرسندی جانتے ہیں جو جانتے نہیں نا اصل میں اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ گراؤنڈ میں ایسے کہہ دیتے ہیں گراؤنڈ میں ایسے بسیکلی وہ گراؤنڈ میں آج تک انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا انہوں نے فیلڈنگ پہ ڈانٹا جو ان کا کام ہے ہر کسی کا الک 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 ایٹیٹیڈ ہوتا ہے لیکن جب بھی وہ آف دا فیل ہوتے وہ کبھی بھی ایسا نہیں فیل کرواتے کہ میں کیپٹن ہوں انہوں نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح اور اتنا مزاق ہمارے سے کرتے تھے تو انہوں کا بھی بڑا جو ہے وہ ہے تو وہ ابھی ابھی تک آتے ہیں تو خیر بہت سینئر ہو گئے ہم سے ابھی بھی آتے ہیں تو ہم سے جو ہے بہت مزاق نہیں انہوں کا پیار ویشہ سب کے ساتھ بڑا زبردست جاتا ہے اچھا میرا امام بھئی مانا یہ ہے کہ کرکٹ جو آپ کی کنٹری کی تربولنس ہے یا جو آپ کی سچویشن ہوتی ہے وہ سپورٹس میں ریفلیکٹ کرتی ہے اور جس طرح ہم نے باقی سپورٹس کی پہلے بھی بات کی ختم ہونے کی ریزن یہی ہے شاید کہیں نہ کہی سٹیبلیٹی ہمارے کنٹری میں ایکنومک پوائنٹ ای فیو سے کر لیں وہ پرابلم میں آتی ہے کرکٹ کی اگر ہم مزید بات کریں تو سٹیبلیٹی جب تک آپ نہیں ہوگی اور اس پر ہم بڑا سٹیبلیٹی میں بات کرتا ہوں کہ آپ کا چیئرمین آپ کا جو کوچ ہے اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ کیپٹن اس کو لمبا فیر رن ملنا چاہیے ابھی جس طرح ہم نے ڈیٹھ سال میں دیکھا چار پانچ چیئرمین چینج ہوگے کیپٹن بھی درمیان میں چینج ہوا دوبارہ بابر آئے آپ کا ایک تو کیا پوائنٹ اف یو ہے اور آپ بابر کو از ایک کیپٹن کیسے دوبارہ دیکھتے ہیں دیکھیں آپ نے جب بات سٹارٹ کی جو اوپر کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی پورے سسٹم میں لے کر آتی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہرٹ نہیں کیا پچھلے چھے آٹھ مہینے میں جو جو ہمارے چیئرمن چاہے وہ چینج ہوئے چاہے وہ ٹیم پہ کٹے وہ سارا پلیئرز پہ ریفلیکٹ ہوا تو اس وجہ سے بھی یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس وجہ سے ہماری ورلڈ کپ میں پرفارمنسز اچھی نہیں گئی ہم لڑکے بہت کیونکہ میں پرسنلی بہت سادہ پاکستان کے جو ون ڈے کی ٹیم اس کو ریٹ کرتا تھا اور ابھی بھی کرتا ہوں لیکن وہ ٹیم میرے خیال سے بیس ٹیم تھی جو کچھ کھیلتی بھی آ رہی تھی پچھلے پانچ سالوں سے لیکن انفرشنیٹلی وہ پرفارمنسز نہیں ہوں اس کے ذمہ دار پلیئرز ہیں اور کوئی نہیں ہے میں اتنا اس میں نہیں ہوں کہ جی اس نے یہ کر دیا ہم پلیئرز ہیں ہم نے اچھا نہیں کیا ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہے لیکن جہاں تک بات رہی کہ دیکھیں کوئی بھی سسٹم ہو کوئی بھی چیز ہو جب تک آپ ایک پروپر رن نہیں دیں گے کسی بھی سسٹم میں چاہے کرکٹ چھوڑیں چاہے آپ کسی ایک ٹیچر کو بھی کہیں کہ آپ نے دو دن پڑھانے اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو وہ بھی آپ پورے چیپٹرز نہیں پڑھائے گا وہ ایک آتا رکھے گا کہ پتہ نہیں آگے دیکھیں گے اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے تب میں یہ والی بکس نکال دیکھیں تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ چاہے بابر آئے رزوان آئے عبداللہ آئے شاہین جو بھی آئے آپ ان کو پروپر آپ ان سے ایک اچھا کمیونیکیٹ کریں آپ ان کو ایک پروپر رن دیں تاکہ اس کو بھی پتاؤ کہ میں نے ٹیم سے کیا نکلوانا ہے میرا معنی ہے یہ کپٹن کسی کے حوالے سے گر بات کرے تو کپٹن کی گیم سینس اپنے گیارہ پلیئر سے بھی بہتر ہونی چاہیے اور اپوزیشن سے بھی بہتر ہونی چاہیے اب اس میں بھی دو اپینین آ جاتا ہے ایک کہتا ہے جی اگریسیو ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے کول اور کام ہونا چاہیے جیسے سیفی بھائی کی بات کرے اگریسیو سے بابر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں اب اس میں بھی فردر ہم بات کریں تو کوئی کہتا ہے جی لرننگ کیپٹن ہوتا ہے کوئی کہتا ہے جی بون کیپٹن ہوتا ہے میرا پوائنٹ آف یو کیپٹنسی ہے کہ آپ کو نا پروپر ٹائم دینا چاہیے چاہے وہ بونڈ لیڈر ہے یا چاہے وہ نئی ہے چاہے وہ سیکھنے پہ رہے ہیں اگر آپ نے کسی کو بنایا تو آپ تھوڑا سا سبر رکھو پھر پھر آپ ایک دو سریز کے بعد ججمنٹ ججنا ہو جائے کہ یار یہ ایسے نہیں کر رہا یا وہ ایسے نہیں کر رہا میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ آپ اس کو ایک پروپر رن دو اور اس کے بعد چھے آٹھ مہینے ایک سال بعد اس سے سوال کرو کہ یار ہاں مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے اس پہ آپ اس کو دے دو کہ یہ آپ کی ٹیم ہے آپ بنائیں آپ پہ سے ہم سوال کریں گے ایک سال بعد کہ کیا پرفارمنسز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کیوں نا چاہیے اس کو پریشر نہیں دینا چاہیے دو سریزوں کے بعد یا دو میچز کے بعد امام بھائی ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے ایڈسکیشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے سٹوے ویڈا مانس اگر ویلکم بیک سپورٹس آن ایس پیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں معمول حق کن سے مزید بات کرتے ہیں آپ کو ویسے کیپٹنسی کس کی زیادہ اچھی لگی تھوڑا زیادہ ہو لے گا لیکن پھر بھی دیکھیں جو ٹی ٹونٹی کی کیپٹنسی مجھے سیفی بھائی کی بہت پسند ہے اس ویڈی سمارٹ سٹیٹ سمارٹ ہے ٹھیک ہے تو مجھے ٹی ٹونٹی مجھے ٹی ٹونٹی کی کیپٹنسی سیفی بھائی کی بہت اچھی لگتی تھی اور بابر کی جو ہے مجھے زیادہ اچھی جو اس کی لگتی ہے وہ ایک پروپر رن دیتا ہے پلیئر کو دیا سیفی بھائی نہیں بہت ہے لیکن اس کے پیچھے جو تھے اس کا بھی بہت ہاتھ تھمی کی اور انزی جا چکا کہ وہ بھی ان تینوں کا ٹرائو اس کے ارہ میں ایسا نہیں تھا پیچھے لوگ نہیں تھے لیکن اس نے اپنی بیکنگ پلیئرز کو بیکنگ بہت کی تو اس کا جو کمیونکیشن ہے نا پلیئرز ہے ایک اور چیز بھی ہوئی یہ بات کی جاتی ہے کہ جو رمید بھائی کے دور میں خانس طور پر جب وہ چیر میں تھے جو آثورٹی یا پار بابر کو دی گئی یہ پہلے ہسٹری میں کسی کیپٹن کو اتنا سٹرونگ نہیں دیا گا یہ کہا جاتا ہے کہ خانس طور پر کسی کیپٹن کو اتنی پار ملی تو بابر کو ملی آپ کے خیال میں اس میں بھی دو سکول آف تھوڑ ہے کچھ کہتے ہیں کہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ایسی سپورٹ ہے جس میں کیپٹن کا بارڈ رول ہے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے ایک سپیسیفک رول ہونا چاہیے کیپٹن کا گراؤنڈ کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلکل دینی چاہیے اگر آپ نہیں دوگے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھے نہیں یاد پڑتا تھا کہ جب آئین مورگن جب جیتا تھا تو اس کے کوئی سیلیکٹر کا کیا نام تھا یا کوچ کا کیا نام مجھے آئین مورگن کا نام ضروری یاد تھا ٹھیک ہے کہ آئین مورگن تو جتنے بھی آپ بڑے بڑے دیکھیں مجھے یہ بھی نہیں یاد نائنٹی ڈو کا ورلڈ کپ میں ہمارا کوچ کون تھا کوچ تھا ہی نہیں نہ سیلیکٹر کون تھا نہ چیئرمن کون تھا کیونکہ کیپٹن ایک ایسا ہے کہ سارے لوگ جب ہارتے ہیں تو پکڑتے اس کو ہیں آپ دیکھ لیں یہ ہسٹری میں ہوتا ہے تو جب آپ نے ایسے کرنا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی دو اگر آپ نے ایک سال کے بعد اس کو پکڑنا ہے کہ ہاں بھائی عرفان بھائی یہ کیا کیا آپ نے تو پھر آپ عرفان بھائی کو پروپر ایک ایسے بھی تو بھائی کہ تم اپنے مرضی کے پلیئرز لاؤ سوال ہم آپ سے کریں گے پکڑ پھر بعد میں آپ کو ہم ہمارے سسٹم میں تو یہی ہوتا ہے کہ بعد میں کپتان کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر آپ میرے خیال سے آپ کو کپتان کو ایک ایسے دینی چاہیے سپیشلی اس میں کہ وہ کس کو کھلا رہا ہے کس کو نہیں کھلا رہا اور وہ کیا چاہتا ہے کہ کس طرح ٹیم آگے لے کے جانی چاہیے اچھا جس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ جانا چاہیں گے ایک تو پوری نشن یہ جانا چاہتی ہے کہ ہم نمبر ون بنے اوڈی آئی میں لاسٹ یئر اور اگر ہم اوڈی آئی کی بات کریں تو اس میں آپ کی پروفارمنس کی بات کریں بابر کی کر لیں باقی پلیئر کریں آؤٹسٹینڈنگ تھی بالنگ ایسی کہ دنیا کی نمبر ون ورلڈ کپ آتا ہے پھر امیدیں پوری نشنیں لگائیں ایکسٹارنری بوری پروفارمنس یہ کیا ریزن ہوئی کیا ایسا ہوا ایک سٹیم کے ساتھ کہ اتنا شاندار کرکٹ دو تین سال سے برینڈ آف کرکٹ کھیلنے کے بعد اس طرح برا کلیپس کی اور دونوں بڑے میجر ایونٹ تھے اور خاص طور پر لاسٹ چار پانچ سال میں ہم کوئی ایونٹ نہیں جیت پا رہے اور میرا معنی ہے یہ کہ آپ کی جو نیا بچہ ہے یکسٹر جڑتا ہے جو گیم سے آپ کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ وکٹری سے ہوتی ہے جب ٹائٹل کو جیت جاتے ہیں تو وہ شاید سب کچھ ہائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک تو ایونٹ نہ جیتنا کیا ہے اور اس کی ریزن کیا آپ سمجھتے ہیں پرسلی یہ دو ایونٹ میں بڑا تھیلنے کی ریشوان بھے سچ بتاؤں تو جس طرح میرے خیال سے قوم کو امیدیں تھی وہ شاید ہی مجھے کبھی آج تک لگاؤ کہ یار مجھے لگتا تھا کہ ہم جس دن بہت گندہ کھیلیں گے تو ہی ہم ہاریں گے ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم ہاریں گے ہماری ایسی سوچ تھی ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے پرفارمنسز تھی پلیئرز کی کچھ ایک پلیئر کی نہیں تھی کافی لوگوں کی پلیئر تھی اگر جیسے آپ نے خود ہی کہا نسیم حارس شاہین یا ٹاپ فارمنسز تھی آپ نے مجھے میرا فخر اور بابر کا کھا ٹھیک ہے پھر بیچ میں ابھی ریزی کی ویسی پرفارمنسز نہیں تھی ونڈے میں لیکن انڈ میں ورلڈ کپ میں اس کی اچھی پرفارمنسز آئیں تو لیکن اس کا ریزلٹ ہمارا بہت بالکل اپوسٹ آیا وہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا چلا تو بی آنسٹ کہ ایسا کیوں ہوا ہم گندہ کھیلیں یہ تو سب کو ہی نظر آیا کہ ہم گندہ کھیلیں لیکن گندہ کھیلنے کی ریزن ایکس وائزی بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا کہ ہم ہمارے اندر وہاں پہ ڈاؤٹس بہت زیادہ create ہو گئے تھے کس کے سمکے ڈاؤٹس کوئی آپس میں لڑائی جگڑا یہ کبھی بھی اچھا یہ میں نہیں بھی اکثر جب ہم ہارتے ہیں تو اکثر پہلا بندہ یہی آتا ہے کہ وہ اس سے نراز ہو گیا اہنا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہو دیکھیں اگر چار بندے یا چھے بندے بیٹھے ہیں اور اگر کوئی ادھر discussion ہو رہی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ چھے بندوں کی same thought سب کی اپنے point of view تو کسی point of view کو اس سے ملانا کہ ان کی لڑائی ہوگی ہے تو یہ news بنانا جا رہے ہیں اس کے علاوہ میں نے آج تک کبھی آٹھ سال میں میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے اس ہے ضرور یہ ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے even بابروں میرے میں ہوا کہ اس کی اور میری بات نہیں ملتی اس کے سوچنے کا طریقہ اور میرے سوچنے کا طریقہ الگ ہے لیکن اس کو لڑائی تھوڑی کہتے ہیں اس کو دھو discussion کہتے ہیں تو آج تک کبھی لڑائی شداب نے کہا کہ ہم ایسے کھیلنا اور امام نے کہا کہ نہیں ایسے کھیلنا یہ بہت دفعہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ شداب اور امام کی لڑائی ہو گئی ہے دونوں کا اپنا پوائنٹر فی اور اس کو انٹرپی آپ نے رسپیکٹ کی اور آگے ہم نے مووو آن کیا اب ہم مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن یہ میری سوچ ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ ہم سب میں تھوڑا سا جو ہے نا ڈاؤٹس آگئے تھے ہم ایک دو میچ جب ہارے ہیں کہ ہمارا نا شاید فخر اس وقت بالکل فارم میں نہیں تھا میرے سے بالکل آکے ایسیا کپ میں میری پرفارمنس لیکن ورلڈ کپ میں بالکل دو تیم بالکل نہیں آئی تو وہ تین چار میچز میں نہیں آئی بابر سے نہیں ہوا تو وہ ایک دم جب دو تیم میچ میں نہیں تھا تو تھوڑا سا ہم پریشر میں چلے گئے وہ شیل میں ہم نکل نہیں پائے اس شیلز کے اندر جا کے انڈیا میں اور اس ٹائم کی شاید رجیم نے بھی چیزیں کچھ اس طرح کی کر دیں جس پہ ہم پرسنلی سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی بول گیا وہ اگر تھوڑا ویٹ کہہ لیے جاتا تو شاید انڈیو پریشر جو پریشر پہ آیا وہ شاید نہ آتا میں اس لیے آپ کو پہلے بات مینے گئے کہ اس وقت کافی پریشر میں آگئے تھے اور وہ کرکٹ کے علاوہ بہت بہت زیادہ پریشر تھا اب یہ ہے عید کے موقعے پہ میں اتنا زیادہ اس بات کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو میرے خیال سے سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے کوئی بچہ ہے سب کو پتا ہے ہونا نہیں چاہیے نہیں مطلب ایک ٹیم آپ کے لڑکے ہیں وہ ورڈ کپ میں ہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو لیٹ دم کم بیک اور پھر اس کے بعد آپ ڈسکیشن کرے ہونا تو ایسے ہی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے ایسے کہ اگر کوئی بھی جگہ آپ ہی کی ٹیم میں ہے تو پاکستان کی اچھا کھیلے یا بورا بیسا تو نہیں اگر ہم بورا کھیلیں گے تو ہمیں واپس نہیں آرہے یہ اپنے گھر کی جیسے ہوتا مسائل آپ بیٹھ کے کرتے ہیں آپ کے میڈیا پر آپ واپس آتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ڈیسیزن تب تک آپ بے شک اگر آخری میچ بھی وہاں پر کھیل رہے ہیں تو آپ کو ہم تو یہی جائیں گے کہ بہت سپورٹ ملے گی سب ایگری کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مس ہینڈل کی گئی اچھا لاسلی آپ کے کیریئر کے والے سے بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گا آپ کا ڈیبیو دوزل سترہ میں ہوا او ڈی اے میں ما شاہ اللہ ففٹی کے قریب کی ایوریج ہے بڑی شاندار پرفارمنس دوسرے پلیئر میں نے انٹرو میں بھی بولا جس نے ڈیبیو پر سنچری کی بڑی زبردست قسم کی آپ کے پرفارمنس ہے ٹیسٹ کی اگر تھوڑی بات کرے تو میرا اپنا ماننا یہ کہ آپ ٹیسٹ کے شاید وان آف دا بیسٹ بابر کی طرح پلیئر بن سکتے ہیں بٹ ابھی وہ چیز نہیں آئی وہ نیر فورٹی آپ کے ایوریج ہے ایک تو دونوں کا بتائیے اور تیسرا ساتھ وہ بھی لے لے ہیں ٹی ٹونٹی کا بھی کہ آپ نے ڈیبیو 2019 میں ٹی ٹونٹی کا بھی کیا اچھی پرفارمنس دی اور میرا ماننا یہ کہ اگر کسی بیٹر کے پاس بڑی شورٹس ہیں تو وہ سارے فورمٹ کھیل سکتا اور آپ نے چار پانچ سال کنزیکٹیو پی ایسل کے سیزن بھی کھیلے تو ابھی آپ نہ ہمیں ڈومیسٹک میں نظر آ رہے ہیں ٹی ٹونٹی میں نہ کہیں بھی نہیں تو اپنے آپ کو ایزے مامول سات سال سے ونڈے ٹیسٹ کھیل رہا ہوں ٹی ٹونٹی پہلے میں ٹی ٹونٹی کے بعد انفرشنیٹلی کیونکہ جب ڈومیسٹک ہوتی ہے ہم پاکستان ٹیم کے ساتھ بزی ہوتے ہیں دونوں سال تین سال سے میں ڈومیسٹک نیشنل ٹی ٹونٹی ٹورنمنٹ نہیں کھیلا اس کی وجہ یہی تھی کہ اوویسلی میں ایک دفعہ نیدر لینڈز کے ٹور پہ اس دفعہ آسٹریلیا تھے تو اس سے پہلے میں کاؤنٹی کھیلنے کیا تھا تو تینوں سال ہم نیشنل ٹی ٹونٹی نہیں کھیلے تو اس کا بھی بڑا ایفیکٹ ہے اور دوسری بات یہی کہ جیسے آپ نے ونڈے کی بات کی میں ابھی ونڈے کی پفارمنسز بھی خوش نہیں ہوں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر میری فیفٹی کی ایوریش تھی تو ورلڈ کپ میں پفارمنسز جو نہیں ہوئی تو اس کا مجھے دکھ ہے کہ ہی نہیں کہا ہم پاکستان ٹیم نمبر ون میں اور میرا اس میں میں سوری آپ کو انٹرپ کروں گا رینکنگ سے بہتر میرا خیال ہے جو آپ کو ایک سیٹس فیکشن ہوتی ہے کہ جب آپ کی ٹیم کو ٹائٹل جیتی ہے جی بالکل تو پرسٹل مائلسٹون کہ ہی نہیں کے پیچھے آپ کے پرسٹل ایسا نہیں ہے کہ پرسٹل مائلسٹون ہم نہیں سوچتے سوچتے ہیں اور سوچنے لینا چاہیے ایوریج اور میری نمبر 2 رینکنگ ہے نمبر 3 رینکنگ ہے لیکن پاکستان ٹیم سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کیا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ تو پھر آپ آ جاتے ہو واپس کے یار ایسا لگتا ہے کہ کچھ elements missing ہیں ہماری performances میں جو وہاں تک ہم جو فنشنگ لائن نہیں کروس ہو رہی اور پچھلے چار پانچ سال سے لوگوں کو لڑکوں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کیونکہ بات تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ جتنے بھی players ہیں ان کا یہ بہت دیر سے سوچ ہے کہ ہم کیوں نہیں جیت پارے ہم کبھی سیمی فائنل ہار جاتے ہیں کبھی فائنل ہار جاتے ہیں کبھی ہم کالیفائی نہیں کرتے جب ہم فیوریٹس ہوتے ہیں تو ہم راؤن میں ہی نکل جاتے ہیں تو کوئی نہ وجہ ہے جس وجہ سے ہمارے اندر یا تو بلیو کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ایسا ہے لڑکے اس بارے میں سوچنے اور اللہ کرے یا بھی لڑکو ہم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھلنے جا رہا ہے تو یہ فنشنگ لائن میں پہنچے ہیں بلکل اپروش تو سب کی ہوتی ہے نیت بھی سب کی ہوتی ہے بٹ میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ہمیں وہ کلنگ انسٹنکٹ اپنے اندر پیدا کریں گے نا جب ڈویلپ کریں گے تو یہ انشاءاللہ یہ بھی ہم بار کراس کر لیں گے کمام بھئی ایک تو آپ کا بہت بہت شکیہ عید کے موقع پہ ہماری انویٹیشن پہ آئے اپنے لکھو چانے والے فینس کو عید کے موقع پہ کوئی میسی دینا چاہے تو پلیز ہمارے پلیٹ فارم سے دیجئے بس سر سب کو یہی کہ پہلے تو عید مبارک جہاں جہاں بھی مسلمان جو ہے سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو بہت عید مبارک اور اپنے اپنے لوگوں کا خاص طور پہ اپنے نیبرز کا اپنے رشتہ دار اپنے بہن بھائی سب کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ان کو بھی شامل کریں جس طرح ہم نے شوکے فرسٹ میں کہا کہ خاص طور پہ اپنے وہ والے فلسطینی بھائی جو میرے خیال سے اس وقت سب سے بترین اپنی لائف کا فیز گزار رہے ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیں اور ان کی جتنی ہیلپ کر سکتے کریں اور میرے خیال سے اپنے اس کے بعد اپنے امی اببو کا کہ یہ ایک ایسی نعمت ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے جن کے نئی ہیں ان کو پتا ہے تو اپنے امی اببو کا بھی بہت سارا خیال رکھ رہے ہیں اور اینڈ میں پھر سے عید مبارک اور صفائی کا بھی خاص پھر رہے ہیں بلکل بڑا خوبصورت میسیج آپ کا بہت بہت شکریہ اور میں اس میں جتنا خوبصورت انہوں نے میسیج دیا ہے فلسطین کی ہم نے بات کی اپنے سراؤنڈنگ کی بات کی تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسی میسیج کے ساتھ آج عید کے موقع پہ کسی ایک ایسے انڈویجیل کو اپنے کسی دوست کو اپنے ریلیٹیو کو آج منا لیتے ہیں جو آپ سے نراض ہے تو یہ میرا خیالہ آپ کی عید کی خوشی دوبالہ ہو جائے گی اسی میسیج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت ساتھ خیال رکھیں اپنے اپنے فیملی کے ساتھ عید کو انجوائے کریے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات